موسیقی اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو نبی کی مدد کرو صحابہ کو حکم دیا نا کہ لڑو تب ہی تو صحابہ پھر لڑتے رہے اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں تو اور اب تک ہو رہی ہیں اب تک لڑ رہے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نہیں لڑو گے تم مدد نہیں کرو گے تو دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اکیلے نکلے تھے اس وقت بھی اللہ نے غار میں مدد کی تھی جب وہ دونوں غار میں تھے نبی ان دو میں سے ایک تھے اِذِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لَا تَحْزَنْ غَمَّتْكَرْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّهَمَارَهِ سَاتھ غار میں پناہ لی تھی نا غار میں پناہ لی تھی تو اللہ نے حضرت ابو بکر کبھی بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ان آیات کہ اللہ ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے تم نہیں کروگے اللہ کسی اور سے مدد لے لے گا تو اس لیے اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا دین بیش دیا اسلام بیش دیا کمپرومائز کر لیا اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ایک بکے گا اللہ دوسرا پیدا کر دے گا سارے غلط نہیں ہوں گے آج دیکھ لوگ کتنے لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا تو اللہ کہتے ہیں تم مدد نہیں کروگے تو اللہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ نے تو مدد کرنی تھی تب ہی تو ابو بکر کے ساتھ نبی کو غار میں بچا لیا تب ہی تو بچا لیا اور آخری علم نکتے کی بات کر کے بس درس ختم کرتا ہوں دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریہ کے کنارے پہنچے پیچھے سے فیرون آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا اے موسیٰ مر گئے اے موسیٰ بولو مارے گا آگے دریہ ہے پیچھے کون ہے فیرون کا لشکر تو مارے گئے ہم تو حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت کیا دیا اپنی قوم کو تسلی تسلی کیا دی اِنَّ مَعِيَ رَبِّ غم نہ کرو میرے ساتھ میرا رب ہے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے کہا میرے ساتھ کون ہے بول لو نا کیا ہو گیا میرا رب ہے بلکل یہی سیچویشن غار میں تھی حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لشکر مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا غار کے موں پہ کھڑا ہوا ہے یہاں بھی حضرت ابو بکر پریشان کیا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے اب یہاں بھی نبی نے کیا تسلی دی اِنَّ اللہ یہاں نبی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اس پر بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا خیال نہیں تھا لیکن ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اپنے ساتھی کو بھی آپ نے یاد رکھا یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے بلکہ ہمارے ساتھ یہ بلکل جائز نہیں ہے حضرت مولانا شرف علیہ ثانبی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ کو جو ساتھی ملے وہ ابو بکر جیسے نہیں تھے نبی کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ نالائقوں اتنے موجزے اپنی آنکھوں سے کمبختوں دیکھ لی ہیں تم لوگوں نے اللہ نے تمہیں مروانہ ہوتا تو یہاں تک کیوں لے کے آتا اب آکے کہہ رہا انہا لمدرکون پکڑے گئے مارے گئے جس رب نے اب تک بچائے وہ بھی بچائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ اللہ ان کو واقعی میں نہ مار دے اب تک اللہ تمہاری مدد کر رہے اب بھی کچھ پیدا کر دے گا تو تسلی کی بات کرو تسلی کی بات نہیں کر سکتے تو کمس کم یہ تو نہ بولو کہ مروا دیا مدرکون پکڑے گئے مارے گئے اتنے جسم کے ساتھ کہہ رہے ہیں انہا لمدرکون یقینی بات ہے کہ بے شک ہم لامبی طاقی دی مارے گئے اب تو بچنے کا کوئی آپشن ہے انہی ساری محنت موسیٰ برباد ہو گئی حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا اس لئے حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا ہوگا پتہ نہیں ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی اپنے بارے میں تھا انہمہیہ ربی میرے ساتھ کون ہے میرا رب ادھر نبی کو پتا تھا حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا جملہ ناشکری کا تنزیہ زبان سے نہیں نکالا کوئی نکالا اس لئے حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے وہ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ کے تو اس لئے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی ان اللہ معنی ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھے بچالے آپ کو چھوڑے دونوں کو بچائے گا اللہ تعالی تو یہ صحابہ میں اور دوسری امتوں میں فرق تھا